میں لالت پریمو اوڈیشن سکول میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میں اوریجنلی کشمیر سے ہوں میری شروعاتی شکشہ کشمیر میں ہوئی ہے حالانکہ تب کشمیر کی وہ حالت نہیں تھی جو آج ہے یہ آج سے بیس سال پہلے ہے میں بات کر رہا ہوں سن اسی اور بیاسی کے آس پاس کی 11-12 کے آس پاس میرے مند میں اس طرح کی وچار آنے شروع ہوئے کہ مجھے ایکٹنگ کی فیلڈ میں جانا چاہیے کیوں ہوا کیسے ہوا اس کا کوئی ٹھوس کارن میں بتا نہیں سکتا پر اچانک ہی اس طرح کی وچار آنے شروع ہوئے اور لگا کہ مجھے لیک سے ہٹ کے جیون میں کچھ کرنا چاہیے میرے سبھی ساتھی یا یوں کہیں ہمارے میڈل کلاس کشمیر کے انوائرمنٹ میں سبھی یا تو انجینئر یا ڈاکٹر یا آئیس کا ایکزام پاس کر کے بڑی نوکری کے سلسلے میں ہی اپنا کریئر بنانے کی بات کرتے ہیں تو میرے مند میں جانے کیوں ان سب کے پردی ایک کیا بولے وطرشنہ جیسی پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے یہ چندن کرتے کرتے ہٹات کچھ فلموں کا اثر کچھ کلا کا اثر یہ لگا کہ مجھے فلم ورلڈ میں کچھ پریاس کرنا چاہیے تو اس دشاں میں کیا قدم اٹھائیں کیا کریں کیسے جائیں کن سے ملیں راستہ کیا ہے پریوار میں کوئی بتانے والا نہیں ہے آس پاس بھی کوئی سمجھانے یا گائیڈ کرنے والا نہیں ہے بس اپنے کومن سینس سے اور پترکائیں پڑھ کے اخبار پڑھ کے یہ جانا کی تھیئٹر کرنا ضروری ہے اور چونکہ کشمیر میں بہت اچھا ہندی تھیئٹر تو تھا نہیں کشمیری بھاشا میں تھیئٹر تھوڑا بہت ہوتا تھا پر وہ بھی زیادہ نہیں تھا تو یہ پلانگ بنا کہ دلی جائے جائے دلی میں نسڈی ہے تھیئٹر ہے اور بہت لوگ وہاں تھیئٹر کرتے ہیں تو وہاں جا کے پہلے تھیئٹر کی شکشہ حاصل کی جائے اس کے بعد بمبئی کی اور روانہ کیا بمبئی کی اور روانہ ہوں تو اسی مقصد سے میں کشمیر سے دلی گیا اور دلی میں کالج میں ایڈمیشن لیا وہاں پہلے میں سائنس کا سٹوڈنٹ تھا پھر آرٹس کا سٹوڈنٹ ہوا آرٹس کا سٹوڈنٹ اس لیے ہوا کہ ہاتھ میں سمجھ زیادہ رہے گا ناٹک کرنے کے لیے تھیئٹر کرنے کے لیے تو وہ ہی رہا آدھک سمجھ میں میں نے کالج کے آریٹوریم میں بیدایا اور وہاں سے رنگمنج کی بنیادی شکشہ حاصل کی پھر دلی تھیئٹر کے جگت میں بھی شروع کیا 83-84 سے اور 88 تک لگاتار میں پانچ سال وہاں رنگمنج کی دنیا میں سکری رہا دنیا بھر کے پلیز پڑھنے کو ملے کرنے کو ملے اچھے چھے تھیئٹر ڈیریکٹرز کے ساتھ کام کیا اس دوران قریب 25 سے 30 ناٹکوں میں بھاگ لیا اور 88 کے آس پاس ہی جب ٹیلیویشن میں ایک نیا دور آیا پہلے تو دوردرشن میں ہی آیا کہ پرائیویٹ پروڈیویسرز شوز کرنا شروع کر رہے تھے ہم لوگ سے وہ شروعات ہو گئی تھی تو میں نے بھی آڈیشن دینا شروع کیا دلی میں ہی اور وہیں پہ کچھ سیریلز میں کام کرنا شروع کیا 92 تک میں ڈیڈی ون کے شوز کرتا رہا دلی میں ہی پھر 92 میں دلی آیا اور جب میں ڈیلی سے بمبی آیا سوری 92 میں ڈیلی سے بمبی آیا اور جب بمبی آیا تب لکی لی یہاں پہ سیٹلائٹ چینل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا زی ٹیلی ویژن 92 میں ہی آیا تھا اور 92 سے ہی ہم نے سیٹلائٹ ٹی وی میں کام کرنا شروع کیا اور بمبی میں 20 سال تو تھیٹر ہی کیا یہ ٹیلی ویژن میں ہی کام کیا اور پھر ساتھ ساتھ کچھ فلمیں بھی کی تو یہ بیسیک ایک جرنی ہے اس کے علاوہ چونکہ مجھے سیکھنے اور سکھانے کا بھی شوق ہے تو پچھلے دس سال میں میں اپنا تھیٹر گروپ بھی چلا رہا ہوں اور یہاں نئے نئے سٹورنٹس کو ٹرین کرنے کا بھی ایک موقع مل رہا ہے نٹ سماج نام کی ایک سنستہ بنائی ہے ابھی ہم لوگ نٹ سماج کے ذریعے یہاں کلیپ جو یہ اسطحان ہے جہاں پہ ہم یہ باتشیت کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے نئے نئے لوگوں کو ابھی نئے کے پرشکشن کے درشتی سے ایک تھیٹر گروپ شروع کیا ہے اور وہ ایکٹیوٹیز یہاں پہ چل رہی ہیں دیکھیں میرا کیس تھوڑا الگ رہا لکیلی مومبے کی پروڈیویسرز خاص کر ٹیلیویسرز میرے کام سے پرچت تھے جیسا کہ میں نے بتایا سن 87-88 سے لیکن 92 تک میں نے دلی ٹیلیویسرز میں بہت کام کیا وہاں بھی میں قریب 20 سے 25 ٹی وی شوز کر چکا تھا مارننگ ٹی وی آفترنون ٹی وی نیشنل ٹی وی ٹیلی فیلمز ٹیلی پلیز میں دوردرشن کے اپروڈ کلاکاروں میں رہا ہوں دوردرشن کے ناٹکوں میں بھی بھاگ لیتا رہا تو میرا وہ کام یہاں کے ٹیلیویسرز نے دیکھا تھا تو میں جب یہاں آکے ان سے ملنا شروع کیا تو انہوں نے پہچانا بھی اور فوراں ایک سال کے اندر ہی مجھے پہلے اپیسوڈ اور اس کے بعد بڑے سیریلز سیٹلائٹ ٹی وی میں 52 اپیسوڈ کے سیریلز بننے شروع ہوئے تھے تو اس میں کام ملنا شروع ہوئے مجھے بمبئی آکے بہت زیادہ جسے سنگھرش یا بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑی ہو ایسا نہیں رہا میرے ساتھ